بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نازش اور آپ دیکھ رہے ہیں فلیورز آف کیچن ویڈ نازش یوٹیوب چینل تو آج جب میں آپ کے لئے ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ میں لے کر آئی ہوں کافی کی جیسے کہ سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں میں تو کافی سب کو ہی پینا بہت پسند ہوتی ہے تو میں آپ کو بلکل سمپل طریقے سے بہت ہی ڈیلیشیس کے سنگلی کافی بنانا بتاؤں گی تو آئیے چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دو کپ نیم گرم دودھ لیا ہے اور ٹری ٹیبر سپون یہاں پہ میں نے چینی لی ہے اور ٹری ٹیبر سپون یہاں پہ میں نے نیم گرم پانی لیا ہے اور ٹو ٹیبر سپون یہاں پہ میں نے یہ کافی لیا ہے سمپل جو کافی ملتی ہے بزار میں وہ میں نے لی ہے تو آئیے چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک سمپل چائے کا مک لیا ہے جس کے اندر دیکھیں آپ چمت جو ہے وہ آسانی سے جو ہے اس طرح سے ہم اس کو بیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم کافی کو مکس کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں کپ میں یہ کافی کو ایٹ کروں گی اور اس کے اندر ہم اس کے بعد ایٹ کریں گے اور یہاں پہ میں نے دیکھیں 3 ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے پانی لیا ہے تو اس ٹائم میں صرف 1 ٹیبل سپون یہاں پہ میں پانی اس میں ایٹ کروں گے اس کے بعد ہم اس کی مکسنگ شروع کریں گے تو سٹارٹ میں آپ نے صرف 1 ٹیبل سپون ہی پانی ایٹ کرنا ہے اور اگر آپ پانی زیادہ ایٹ کر دیں گے تو آپ کی کافی جو ہے وہ فلفی نہیں بنے گی آپ کی کافی کریمی نیت بنے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو دو سے تین منٹ اچھی طرح سے میں نے مکسنگ کی ہے اس کے بعد جب اس کو میں نے اس طرح سے جب اس کی شیپ ہو جائے گی اس کا ٹیکسٹر ایسا ہو جائے گا تو میں نے سیکنڈ جم بچانے کہ میں نے دوسری دفعہ ون ٹیبل سپون ہی پانی کو ایڈ کیا ہے اور میں اچھی طرح سے اس کے جو ہوں وہ میں اس کی مکسنگ کر رہی ہوں تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو مکس کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ 7-8 منٹ میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کی ہے بیٹ کی ہے اور اب یہاں پہ میں اس سٹیج پہ جب اس کا یہ کافی کا کلر یہ ایسا ہو جائے گا خاکی کلر لائٹ براؤن سا فلفی سا جب ٹیکسٹر ہو جائے گا تو اس پہ یہاں پہ ہم نے اس سٹیج پہ میں نے لاس جو چمچ ہے پانی کا وہ میں نے ایڈ کی ہے تو ٹوٹل یہاں پہ میں نے اس میں 3 ٹیبل سپون پانی جو ہے وہ ایڈ کیا ہے تو آپ دیکھیں اس کے بعد اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کیا ہے 2 سے 4 منٹ اور اب اس کا یہ ٹیکسٹر اس طرح سے آ گیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا یہ فلفی ہو چکا ہے اور اس کے اندر میں نے صرف 3 ٹیبل سپون ہی پانی ایڈ کیا ہے یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے میکسیمم اس کو 8-10 منٹ اگر آپ اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے اس کی تو آپ کا یہ اس طرح سے ٹیکسٹر آ جائے گا تو میں آپ کو یہ پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کا جو ہے وہ یہ فلفی اور کریمی سے جو آپ کا جو ہے یہ کافی کا ٹیکسٹر ہونا چاہیے جس سے آپ کی کافی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس اور بہت ہی جمی بنے گی آپ کے دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ ایک پین لے لیا اس کے اندر میں نے یہ دو کپ یہاں پہ میں نے دودھ ایٹ کیا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے دودھ کو ہم تین سے چار منٹ تک ہم بوائل آنے کے بعد اچھی طرح سے ہم اس کو پکھائیں گے تو جب تک ہمارا دودھ میں دیکھیں اب ہمارا بوائل آ چکا ہے اب اس کو اچھی طرح سے جو ہے 3 سے 4 منٹ تک ہم جو ہے اچھی طرح سے اس طرح سے پھیڑ ٹیں گے اس طرح سے اس کو میں اس میں ایئر ایٹ کروں گی آپ نے اچھی طرح سے جو ہے اس طرح سے اس کو تین سے چار منٹ تک دودھ کو پکانا ہے تو اس سے ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ کافی جو ہے فلفی اور جھاک والی اور بلکل بزار جیسی بنے گی تو تین سے چار میٹ آپ نے دودھ کو اس طرح سے پکانا ہے میڈیم فلیم پہ اب یہ دیں گے یہاں پہ میں نے یہ ایک کپ لیا ہے اس کے اندر اب میں یہ کافی ایڈ کروں گی یہ میں نے ون ٹیبل سپون کافی کا جو مکسچر تھا وہ میں نے لیا ہے آپ اگر زیادہ سٹرونگ چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ ون ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے کافی کا مکسچر لیا اور اب اس کے اندر میں یہاں پہ یہ جو ہمارا دودھ ہے وہ میں ایڈ کروں گی فل یہ گرم دودھ ہے اس کو اچھی طرح سے آپ اس میں دودھ کو ایڈ کریں اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ میں اب اس کو مکس کرنے لگی ہوں کافی ہماری ساری اوپر آ چکی ہے اور اب اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کریں اور اسی وقت آپ کو یہ فیل ہوگا کہ کافی آپ کی جو ہے وہ کتنی اچھی جھاگ والی اور بالکل بزار جیسی بنی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی کا ٹیکسچر کیسا آیا ہے اب اس کے اوپر یہ میں تھوڑی سی کافی اور ایٹ کروں گی ڈیکوریشن کے لیے اس طرح سے آپ اس کو کافی کو ایٹ کریں اوپر یہ دیکھیں ہماری کافی ہمارے جھاگ ہیں اس کے اوپر ہماری کافی جو ہے وہ اوپر بیٹھ گئی ہے اب یہاں پر آپ کی اپنی چوائس ہے آپ چاہیں تو اس کے اوپر کافی ایٹ کر لیں یہاں پر میں یہ کوکو پاورڈر چھڑک رہی ہوں آپ کی اپنی چوائس ہے کافی ڈالنا چاہیں کافی ڈالنے کوکو پاورڈر دالنے کو لائک کریں شیئر کریں اور اسے اپنی دعاوں میں مجھے اپنے یاد رکھے گا اللہ حافظ